بسم اللہ الرحمن الرحیم انوان کے تحت وہ اس کو زیادہ بہتر انداز سے بیان کر سکیں اب گفتو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم ایک سیکلر اور لا دین شخص ہیں مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم مذہب پہ بلیو بھی نہیں کرتے کیا آپ حضورات اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کیوں کیوں میدان کے میادین جو ہیں وہ بھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا کہ اللہ تبارک تعالی باہد ہے اب ہم نے اس کے جب دلیلیں دینی شروع کی تو ہم نے کہا کہ بو علی سینہ نے یہ لکھا ہے اور امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں یہ دلیل دی ہے فلا نے یہ کیا ہے فلا نے یہ دلیل دی ہے اور ہم نے ان دلائل کو بیان کر دیا اور اپنی طرح اپنی طور پر ہم نے یہ سمجھ دیا کہ وہدانیت پر یہ دلائل جہیں یہ کافی ہیں اور بہت ہی حتمی طور پر دلیل کبھی اس میں ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ دیکھیں کہ خود ان میں کیا کوئی داخلی تضاد پائے جاتا ہے یا اس دلیل کی کمزوری کیا ہے اسی طرح فقہ میں ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں فتاوہ کی کتابیں بھی فقہ صدلالی کی کتابیں بھی اس میں ہوتا ہے کہ فلا نے یہ لکھا ہے فلا نے یہ لکھا ہے فلا نے یہ بات کہی ہے فلا آیت سے اور فلا سے دلیل اس نے لیے حدیث سے اس حدیث کو اس نے صحیح قرار دیا ہے تو کبھی تنخیج فکر نہ ہونے کے وجہ سے ہم یہ کبھی نہیں سوچتے یا سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اس دلیل میں یعنی دلائل میں بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے یعنی یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ دلیل اس طرح سے مضبوط ہے یا اس کا کانٹر آرگومنٹ جو ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تنقیدی فکر اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ہم نے جو جملہ کہا کہ ہم لا دین ہیں تو وہ اسی معنی میں کہا کہ ہم لا دین اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کو دلیل اور شعور سے حاصل کیا ہے تقلید کے طور پر حاصل نہیں کیا کہ ہم مثلا شیعہ گرانے میں ہنفی گرانے میں اہل حدیث میں یا کسی اس میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے آبا و اجداد سے ہمیں ملتا چلا آرہا ہے اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہی ٹھیک ہے اور اس کے خلاف اگر کسی نے دلیل دی تو ہم نے اس دلیل کو سمجھنے کی بجائے یہ کوشش کی کہ ہم اس کو بھی کانٹر کریں کہ یہ اس نے ہماری دلیل کے خلاف کیسے یہ دلیل دی ہے اور اس دلیل میں کیا کمزوریاں پائے جاتی ہیں قطع نظر اس سے کہ ہم یہ دیکھتے کہ واقعی ہمارے اس میں یہ کمزوری پائے جاتی ہے دلیل میں یہ نہیں اس لعل ہمارا کس درجہ کا ہے تو ہم سیکولر ہیں اس لحاظ سے کہ جو ارستو کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ میں ادھر جاؤں گا دلیل مجھے جدر لے جائے تو یہ مذہب کے اندر رہتے ہوئے بھی مذہب کے باہر رہتے ہوئے بھی کسی دوسرے مذہب کا پیرہ ہوتے ہوئے بھی اگر انسان اس بات کو سامنے رکھے کہ میں ادھر جاؤں گا جدر دلیل مجھے لے جائے گی تو پھر تنقیدی فکر کی ابتداج ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں آپ کسی بڑے سے بڑے نام کو کسی مشہور دلیل کو آپ تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کو خود سمجھنے کی اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم کبھی ارز کرتے ہیں اس سے کہ ایک کتاب پڑھی تھی فیوچر شاک فیوچر شاک نے کتاب پڑھی تو ہمیں مولانا جلال الدین رومی میں اس کا نظر آیا کہ جلال الدین رومی نہیں مروم نے بنیدی طور پر ایک جگہ کے اوپر یہ بات کی یہ فیوچر شاک جس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے انہوں نے زمین خریدی کہ ایک جگہ زمین بکری تھی گورنمنٹ کے طرف سے وہ گئے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا بھئی یہ پلوٹ میں سے چاہیے وہ کر کے اس کی قیمت عمت تیہ کر کے اور چلے آئے کچھ عرصے کے بعد جب وہ تعمیر کا خیال آیا اس کی تو گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پلوٹ کے اوپر تعمیر ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پلوٹ تو میرا ہے اس کے اوپر آپ تعمیر کر رہے ہیں یہ کسی تعمیر کر رہے ہیں آپ اور پورا ایک اچھے خاصی عمارت جو ہے میں تیار ہو گئی محلومہ تو اس نے کہا اچھا یہ آپ کا پلوٹ تھا میں تو سوچا تھا کہ آپ کا پلوٹ یا کوئی بھی جو دوسرا ہے اس کا یہ برابر والا ہے میں نے دونوں کا رقبہ ایک ہے دونوں کے جگہ ایک ہے محل وقوع ایک ہے تو میں نے اس پر بنا لیا اب اتنا بنا لیا اب برابر والے پر تعمیر کر لیں کوئی بھو نہیں انہوں نے کہا نہیں جناب چاہیے تو مجھے یہ ہی ہے اب کیا ہوگا یہ ہوگا کہ وہ ڈیمولش کیا جائے گا برباد کیا جائے گا اس کو اور یہ صاحب دوبارہ وہاں تو اس کو ملانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اس نے سب کچھ پوری عمارت جو تھی تیار کر لی اس کو فیوچر میں شوق یہ لگا کہ یہ جگہ ہی اس کی نہیں ہے یہ عمارت ہی اس کی نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد اور عامال کی جس عمارت کو تعمیر کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ کی پاس پہنچے تو وہ کہا کہ بھائی یہ تو نہ تمہارا پلوٹ تھا اور نہ تمہاری یہ عمارت تھی جس کا تم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو میں نے تو تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ کیا تھا اور تم کوئی اور چیز سے کسی اور زمین کے اوپر کسی اور عقائد کے اوپر یا کسی اور نظریات کے اوپر اپنی عمارت کو تعمیر کرتے رہے اب میں تم سے حساب کتاب کہہ کر لوں تو دنیا میں یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت آپ کی سمجھ میں آئیں گی جب آپ کا جو فکری زابیہ ہے وہ اللہ اللہ سے نہیں بلکہ لا اللہ سے شروع ہوگا یعنی پہلے جو چیزیں ہم نے تراشیوی ہیں جن چیزوں کے ہم تراشیوی جان کر کے لفظ استعمال کر رہے ہیں جن چیزوں کو ہم بلا دلیل اور ایک ٹریڈیشن کے طور کے اوپر ایک مقبول اس کے طور کے اوپر ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اس کے لئے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو جب ہم تجزیہ کی دنیا میں پہنچتے ہیں تنقید کی دنیا میں پہنچتے ہیں اور ایک ایک چیز کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا فیچر جو ہے وہ ایک شوق میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے سارے زندگی کیا کیا تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھے جو ہم نے کیا تو تنقیدی فکر کی ابتداء اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے شروع کریں اور پھر اللہ تک اگر پہنچتے ہیں تو یہ بڑی بہت بڑی بہت ہے زبان سے کہہ بھی دیا اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہ ایک حقیقت ہے ہر مذہب کے لیے یہاں مختلف مذہب کے حضرات بیٹھے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو فیس ویلیو پر قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ یوں ہے اور اس طرح سے ہے ہمارے ابو اجداد یہ کہتے رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اسی طرح سے مسالک کا ہے کہ مختلف مسالک کے حضرات تشریف فرما ہیں کہ ہم پیدا اس اس پہ ہوئے تھے اور مریں گے بھی اس اس پہ تو معلوم ہوگا کہ جب بارگاہ خدا بندی میں پہنچے تو ہمیں ایک ہمارا فیوچر جو ہے وہ ایک شاک میں تبدیل ہو گیا کہ اللہ کا مطلوب و مقصود تو یہ تھا ہی نہیں کہ جو ہوں کہتے رہے ہیں اب آگے چلتے تمپیدی فکر میں جب تک آپ اس کو نہیں لیتے کہ یہ بھی ایک پروفیسر ڈی بونو ایک صاحب گزرے ہیں زبردست انہوں نے کتابیں لکھی ان کے کتاب کا ایک ٹائٹل ہے I might be wrong, you may be right I might be wrong, you may be right تنقیدی فکر میں یا یوں کہلے بھم تنقیدی فکر اس کو بار بار نہیں کہیں گے انسانی فکر میں جمعود اس وقت آتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا ہی غلط ہے اور میں ہمیشہ سہی تنقیدی فکر یا کرٹیکل جو تنکنگ ہے اس کی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے کیا آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو کچھ زندگی میں کیا میں جس طرح سے سوچتا ہوں میرا جو پیٹرم ہے اسٹڈی کا تنکنگ کا اس سے میں ایک نتیجے تک پہنچتا ہوں لیکن یہ کہ میرے اس میں امکان غلطی کا موجود ہے اور دوسری نے جس طرح سے سنا سمجھا پڑھا اس طرح زندگی اس میں بزاری ہو سکتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر صحیح ہو جب یہ فکر لے کے بیٹھتے ہیں کہ I might be wrong the other might be right دوسرا صحیح ہو سکتا ہے میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر ہم نظریات کے بجائے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ طرز استدلال کے لحاظ سے اور matter کے لحاظ سے مواد کے لحاظ سے اور فکر کی پختری کے لحاظ سے کون کہاں کھڑا ہوا ہے اور جب ہم اس امکان کو مان لیتے ہیں کہ دوسرا ٹھیک ہو سکتا ہے تب ہم open mind اور open heart سے اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اس کے استدلال کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اختلاف فرم کرتے ہیں تو یہ اس میں کبھی violence نہیں آتی اس میں کبھی یہ نہیں آتی کہ نہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ماننا آپ کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ اپنے علم تجربے اور اپنے تجزیہ کے لحاظ سے بات کر رہا ہے ہم اپنے علم تجربے اور تجزیہ کے لحاظ سے بات کر رہا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بولنے والا جو بھی پروفیسر یا وہ ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرتا اور جو نظریہ اس سے پہلے کسی نے پیش کیا ہے یا اس کے بات کو پیش کرنے جا رہا ہے وہ اس کی تردید نہیں کرتا کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی میں ہم نے ایک بات کہی اور ہم چلے ہاں پھر جو دوسرا آیا اس کے نظریات ہم سے بلکل مختلف ہو سکتے لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جو پہلے صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہ بلکل غلط تھی اور اس میں یہ بات ہے اس میں وہ بات ہے ہم نے اپنی بات پیش کی جو سننے والے ہیں وہ جہلا نہیں ہیں سپڑے لکھیں وہ ہمارے اور دوسری کی گفتگو میں فرق ہو اور اس کو محسوس کریں گے اور وہ اس کو ویٹ دیں گے کہ دونوں میں سے کس کا آرگومنٹ جو ہے وہ بہتر ہے کس کی انفارمیشن صحیح ہے کیا ہے کیا نہیں اور پھر وہ ایک کو قبول کر لیں گے دوسرے کو اپنے ذہن میں دل میں اس کو رجک کر دیں گے کہ نہیں اس کی باتی جو تھی وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئیں یہ آئیں سمجھ میں زیادہ سمجھ میں ہے تو جہاں امکان خطا کو تسلیم کہہ جاتا ہے وہیں تنخیدی فکر جو ہے شروع ہوتی ہے اور جہاں امکان خطا کو رت کر دیا جائے کہ ہم تو غلط ہوئی نہیں سکتے وہاں پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور تنقیدی فکر جو ہے وہ کبھی بھی پرمان نہیں چڑتی ہمارے وہاں جس طرح پولٹیکل پولٹیکس میں اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کلمہ بھی پڑھ رہی ہے تو اس کی بھی مخالفت کی جائے گی کیونکہ ہم اپوزیشن میں ٹھیک ہے اسی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذاہب اور مختلف جو مسالک ہیں ان کے درمیان بھی مفتگو میں یہ ایک بات آگئی ہے اور آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہیں کیونکہ ہمارے اس سے ہمارے بریکٹ میں یہ شامل نہیں اور تھوڑا سا تنقیدی فکر میں اور آگے چلتے ہیں تنقیدی فکر میں جہاں جزیات کے اوپر اختلاف کو دیکھا جاتا ہے وہاں ان اصولوں کے اوپر بھی گفتگو کی جاتی ہے ان اصولوں کے اختلاف کے اوپر بھی گفتگو کی جاتی ہے جو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظام فکر میں تیہ کر لیے اب یہاں ایک بات کی ہم وضاعت کریں کہ جب ہم نظام فکر کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک خود بہت بڑی جیل ہے جس میں فکر انسانی قید ہو جاتی ہے فکر اگر کسی نظام کے تحت آ جائے تو اسی نظام کے تحت ہی نتائج کو نکالتی اور اسی نتائج کے تحت دوسرے نتائج کو رد کرتی ہے فکری نظام جب وضا ہو جاتا ہے ایک پیراڈائم بن جاتا ہے ایک نظام بن جاتا ہے تو اس نظام کے تحت سوچنے والے ان اصولوں کے اوپر نہیں سوچتے کہ جو اس میں وضا کر لیے گئے ہیں انسائٹ حالانکہ جیسے ہم کبھی ایک مثال مبتزل سے ہے لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے اقصد طلاب سے کہتے ہیں تو آپ حضرت سے بھی ارس کے دیتے ہیں کہ قیدہ عظم کے مزار پر اگر کبھی تحریر لے گئے ہیں اس کے چاروں پانچوں جو راستیں اوپر جانے کی آپ کسی سے بھی جائیں گے پہنچیں گے وہیں اسی جگہ کے اوپر جہاں جہاں ان کا وہ اپیٹیف بنا ہوئے ہیں نظام فکر ہمیشہ انسان کو ایک لگے بندے اصولوں کے تحت لے کے چلتا ہے اور وہیں پہ لاکر چھوڑتا ہے جہاں دوسرے مختلف ذرائع سے پہنچ رہے ہیں اس کی مثال ہم منطق سے دیں گے ارسطو کی جو منطق تھی جو اباسی دور میں ترجمہ ہوئی اور ایک ٹول کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے نظام استدلال کے طور کے اوپر اس کو یہودیوں نے بھی اپنایا مسیحی جو فکر ہے تھیالوجی اس میں بھی ہم تامس اکنیس اور دیگر اس میں وہی فکر دیکھتے ہیں فادرس کی جو لوجک ہے دوسرے والد سوال مکہ شاید کچھ سوال کر تو اسی سورت سے پھر وہ مسلمانوں میں جب وہ آئی ترجمہ ہوکے عربی میں تو مسلمانوں نے بھی اس کو ایک نظام فکر کے طور پر رکھیا اور اصول الفق اور منطق اگر کسی نے دونوں مدارس میں پڑھی ہیں تو یہ کہہ گا کہ ہمارے اصول الفق کے بنیاد بنیادی طور پر منطق ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ منطق جہاں تک ہے گریک لوجک اس کو ریجیکٹ ہوئے ہوئے بھی تقریباً دوسرہ دہائی سو سال ہو گئے اور اس کے بعد مختلف نظام ہائے منطق جہیں وہ مغرب میں اور اس میں رائج ہو چکے اور اس وقت نئے سکولز جہیں وہ امرج ہو رہے ہیں اس وقت منطق کی جو بنیاد ہے وہ پوری پوری میتمیٹکس کی طرح ہے جب برٹن ایسل اور وائٹ ہیڈ نے وہ لکھی پریسپیا میتمیٹکا تو وہ میتمیٹکس کی کتاب نہیں ہے وہ لوجک کی کتاب اور آج لنگویسٹکس میں اور ہر چیز میں وہ میتمیٹکل جو میتھڈز ہیں ان کو استعمال کیا جائے رہا ہم نے اس منطق کو نہ صرف پڑھا نہیں مدارس میں انٹروڈیوسنگ کیا مدارس میں اس کے پڑھانے والے نہیں ہیں اور اس ان نئی جو منطقی مقاتب ہیں ان کی بنیاد کے اوپر نصوص اسلامیہ کو جس میں قرآن و سنوت شامل ہے اس کو ہم نے ان نظام ہائے فکر کے تحت دیکھنے کی زحمت نہیں گوارہ کی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جو منطق میں کتابیں لکھ دی گئی ہیں جو پڑھائی جاتی تھیں اور ابھی بھی پڑھائی جاری ہیں بعض جگہ یا مثلا امامیہ مقاتب میں اصول مظفر اور منطق مظفر پڑھائی جاتی ہے یا اس میں عیسیٰ غوجی پڑھائی جاتی ہے اور دیگر تحضیب المنطق اور یہ سب ہم لوگ نے پڑھی ہیں جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو منطق تو شیعہ سننی نہیں ہوتی منطق تو منطق ہوا کرتی فلسفہ تو فلسفہ ہوا کرتا ہے وہ شیعہ سننی نہیں ہوتی وہ بعد میں ہم اسے ٹوپی پڑھا دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مدارس میں پڑھا کرتے تھے جب پڑھتے تھے تو کیا ہے کہ اب ہم اگر بات کریں کہ بھئی جب نظام ہائے فکر کے بنیاد وہی فلسفہ یونانی اور منطق یونانی ہے تو تمام مقاتب فکر جن میں اصول فقہ جویں وضع کیے گئے اور اس دن بعد کیا گیا وہ کموں بیش ایک سے طریقے پہ ایک نہج پر ایک اس دن بات کرتے ہوئے ایک مسئلے میں ایک جگہ پہنچتے ہیں صرف فوق یہ آ جاتا ہے کہ مثلا جو احادیث کے مسائل ہیں مثلا مکتب امامیہ میں پری ڈومیننٹلی اہلِ بیت علیہ السلام سے منقل جی روایات ہیں ان کو احمیت دی جاتی ہے اور غیر امامی جو مکاتب ہیں ان میں صحابہ اکرام کی پھر اس میں بھی شافعیوں کا میعار علیدہ ہے ہمبلیوں کا علیدہ ہے مالکیز کا علیدہ ہے ہنفیوں کا استدلال کا طریقہ علیدہ ہے حدیث لینے اور رد و قبول کے سلسلے میں اس کے وجہ سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ورنہ میتھڑ کے اعتبار سے ایک ہی چیز ہے جو تمام مکاتب میں استعمال ہو رہی ہے تو جب تک ہم منطق کو اور اس کو اپنی جو اصول اس کی بنیاد پر بنا لیے ہیں اس میں زاویہ نگاہ اپنا نہیں بدلیں گے تو جن مواقع پہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت آج ابھی تک اس کا جواب دینے سے قاصل ہے کامل ہے مکمل ہے اور ہر چیز کے جواب موجود ہے لیکن جو معاشرتی مسائل میں بہت جگہ میں ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں اس کے جواب ہمیں نہیں ملتا جب نہیں ملتا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ انسانی فکر کی کمزوری ہے منع شریعت تو مکمل ہے تو بھائی آپ اپنا طرز فکر جو ہے اس کو تبدیل کر کے دیکھیں کہ شریعت واقعی مکمل ہے لیکن آپ پہنچیں گے اس حال تک جب جب آپ کے طرز فکر جو ہے وہ تبدیل ہو اسی صورت سے ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے یہ مانا جاتا ہے کہ تمام جو اسلامی مکاتب ہیں وہ مسلمان ہیں اللہ یہ کہ کوئی توحید کا منکر ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا خطم نبوت کا منکر ہو تو تنقیدی فکر ہمیں یہاں پہ لکھے جاتی ہے آپ کہیں گے کہ ہم تو تنقیدی فکر سوشل کونٹیکس میں شاید گفتگو کرنا تھی یہ ہم مذہبی کونٹیکس میں کیوں آگیا وجہ ہے اس کی ہم نے انٹینشنلی یہ کیا اگر آپ اور کہجئے کہ آپ کے جتنے معاشرتی مسائل ہیں وہ سب ہماری مذہبی فکر کے جمعوت سے جنم لے رہے ہیں اگر ہم آج ایک مسجد ہمارے علاقے میں قائم ہے وہاں جا کے نماز پڑھنے کے بجائے اسے چند گز کے فاصلے پر ہم ایک دوسری مسجد کو تعمیر کر رہے ہیں تو کہیں ہماری فکر میں غلطی ہے جو ہمیں جس نے ہمیں اس بات پر اگر ہم دونوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تیسرے کی بنیاد رکھی ہے تو وہ ہمارا نظریہ ہے ہمارے فکر کی کجی ہے جو ہم کو اس بات پر کر رہی ہے کہ ہم ان دو میں نہیں پڑھ سکتے بلکہ ہمیں تیسرا ایک سیٹ اپ جائے اس کو تیار کرنا چاہیے کیونکہ مذہب اس وقت ہم جب سوشل انیلیزز کرتے ہیں سوشل سائیکلوجی کی اوپر جب ہم بات کرتے ہیں اپنی اس کی معاشرے کی تو اس میں ہمیں مذہب نظر آتا ہے سب سے زیادہ جو ڈرائیونگ فورس ہے ایدھر جانے کے لیے رائٹ جانے کے لیے جاتی ہے تو اگر ہم یہ بہت بڑی ڈرائیونگ فورس ہے اگر ہم اس میں اپنا جو تنقیدی فکر ہے اس کو کام میں لا کر اور اس کو ٹھیک کر لیں تو ہمارا خیال ہے کہ بیشمار معاشراتی مسائل وہ ہیں جو اس سے حل ہو سکتے ہیں بہتری اس میں آ سکتی ہے اسلامی مقاتب کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ مختلف اسلامی مقاتب مختلف ہم اس لئے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان سے اختلاف ہیں اگر ہم متعدد سمجھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ بھی ایک طرز فکر ہے اور یہ بھی ایک طرز فکر ہے کہ اسلام کے اندر ہی ہے اسلام کو سمجھنے کی یہ بھی کوشش ہے تو تنقیدی فکر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے حدیث کو سمجھنے اس کو ٹائم پلیس اور سرکمسٹانسز یعنی زمہ مکان اور حالات کے تناظر میں دیکھنے جدید علوم کو ایبزورب کرنے اس کا جذب اور تجزیہ اور اس کے مطابق اپنے فکر کو پروان چڑھانے کا جنان ہے وہ تنقیدی فکر وہ پیدر کرتی ہماری پی ایش ڈی ہے بیبلکل سٹیڈیز میں نورد کیر ارلینا یونی ویورسٹی سے اور ہم نے بہت پڑھا پی ایش ڈی کرنے کے لیے بھی اس کے بعد بھی ہم سمیلریز میں پڑھاتے رہے دیوینیٹی کالج ہرورڈ میں پڑھاتے رہے ہم آپ سے سچ کہتے ہیں کہ پرانے مجید کے بہت سے مقامات وہ تھے جو ہمیں تفاصیر سے چوبیس سال دینی تعلیم حاصل کرنے سے میں نہیں سمجھ ہوئے ہمیں اس وقت سمجھ میں آیا کہ ہم نے بیبلکل سٹیڈیز کی بہت سی ایسی چیزیں بیشمار ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ سب نہ پڑھا ہوتا تو آج بھی ہمارے لئے ایک ایمبیگس کانٹنٹ ہوتا پرانے مجید کا کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں فہم نہیں رکھتے اس کا فہم نہیں رکھتے تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو بار بار ابراہمی مذاہب کا ذکر کرتا ہے تورات زبور انجیل کو کہتا ہے کہ اس میں نور ہے ہدایت ہی یہ تھا اگر یہ لوگ اس پہ عمل کرتے تو اوپر سے نیچی تھے ہر طرف سے رزق پاتے تو کبھی ہم دیکھیں کہ تو کوشش کریں کہ اصل میں ہے کیا ابھی ہم ایک اپنے بھائی سے پوچھ رہے تھے کہ ہم جس ادارے کا نام لیا کہ دنیا بھر کے مذاہب پڑھائے جاتے ہم نے ان سے ایک بیسک سوال کیا کہ کس زبعہ ہم پڑھائے جاتے ہیں ترانسلیشن سوال کرسین پڑھائے گا تو وہ کنگز جیمز ورزن سے پڑھائے گا یا جو نئے کچھ ٹرانسلیشن آئے ہیں لینیر ریڈ لائنر بائی 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 اس میں سے پڑھائے گا لیکن کیا وہ تھیلوجی کو کرسین تھیلوجی کو کیا وہ ریپریزن کرتی یا اس کی جو انٹرپیٹیشن آپ سمجھ نہیں سمپل انگلیش میں کیا وہ انٹرپیٹیشن جو ہے وہ اس میں ہے یہ یا کرسیانیٹی میں یا جو آپ ویداز کو اور دیگر کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ہندووں کی تو کیا وہ تھیلوجی جو ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں تھیلوجی جو ہے اس کے پر وہ بلیو کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں یہ ایسی صورت سے ہے کہ کوئی غیر مسلم پرانے مجید کا ٹرانسلیشن پڑھنا شکر کرے کوئی بھی اٹھا لے پکتال کے لے لے عربری کے لے لے اور کسی کا یعود ٹرانسلیشن میں اور کہا اللہ تعالی یہ فرماتا اللہ تعالی نے وہ نہیں فرمائے اللہ تعالی نے کچھ اور اور اس کی تیولوجیکل کلامی جو ایکسپلینیشن ہے وہ مختلف ہے اس سے جو ہم برہرات ٹیکس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تنقیدی فکر آپ کو ظاہر سے باطن میں بھی لے جاتی ہے اور آپ کو ایک ٹرانسنڈنٹ ویجل اختیار کرنے کرنے لانا انیویسٹی سے تو ہم نے ہیبریو بھی پڑھی گریگ بھی پڑھی اور ہائرکیٹسزم بھی پڑھا اور اس کے ساتھ ہسٹری آف ڈا بائبل اور بیبلکل ہسٹری یہ دو مختلف چیز ہیں ان کو بھی پڑھا اس میں بھی تحقیق کیونکہ چھے اس میں آپ پڑھنے پڑھتے ہیں چار مائنر اور دو میجر اس میں آپ کی ہوتے تو یہ سب چیزیں پڑھ کے پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی تریڈیشن میں یہ ہے تو اس میں تعلومت پڑھئے بیبلونین تعلومت ہے یہ تعلومت ہے پلسٹینین تعلومت ہے مشنہ ہے مدراش ہے یہ ساری کتابیں آپ دیکھیں پڑھیں ان کے تریڈیشن کو دیکھیں میمونایتز کو پڑھیں پھر آپ کو ایک ویژن ایک آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایک اچھے یہودیت یہ ہے آپ نے اٹھا بائبل دیکھ حضرت ابراہیم کی ایک جگہ عمر یہ لکھی ہوئی ہے دوسری جگہ یہ لکھی ہے یہ ایپسٹ کتاب ہے اس طرح سے یہ تمقیدی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک دیپت میں جانے کو کہتی ہے اور اس کے بعد آپ کی جو اپنی نظریات ہیں اس سے وہ آپ کو معفوق اور معورہ کرتی جب ان دونوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں تب آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کی فکر کوئی تشکیل پائے تینک ایمیج ہماری خیال تھا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں ختم کرتے ہیں جی 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 سوال یہ تھا کہ آپ نے کہ معاشی مسائج بڑھ جاتے ہیں عوض کا حد نہیں جاتا جب کی وہ جانتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے ٹھیک اب مثلا ہم اس کی مثال یوں دیں کہ جدید اسلامی بینکنگ اور فینانس کا سلسلہ چلا ہے وہ کتنا اسلامی ہے کتنا غیر اسلامی اس کے ورم گفتگو نہیں کر رہے لیکن اگر آپ کتابیں دیکھیں تو بیشتر وہ ہنفی علماء کی لکھے ہو اس میں جزیہ آپ کو شافعی مالکی ہنبلی تمام مذہب کے مل جائیں گے یہ ایک مسئلہ ہے بینکنگ کا فینانس کا جس میں حرام حلال کا مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے کریں کہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے اس کی گنجائش کہاں ہے شافعی مسئلہ میں اس کی گنجائش ہے تو انہوں نے وہاں سے جزیہ لیا کیونکہ اس کی بنیاد بھی قرآن سنت پہ ہے اور وہ انہوں نے اس میں دج کر دیا کہ یہ جو بینکنگ میں آپ کے مسئلہ آتا ہے تو اس میں یا فینانس میں آپ کے انویسمنٹ میں یہاں پہ مسئلہ آتا ہے تو ٹھیک ہے فقہ حنفی میں اس کا جواب نہیں ملتا آپ کو جو تک کی ڈیولپٹ ہے تو ہم وہ دوسری فق سے لے لیتے ہیں کیونکہ اس کی بنیاد بھی تو پران اور سنت بھی ہے یہ انشورنس کے مسائل ہیں اور دوسرے ہیں تو کیا ہے کہ فکر کا جمہود ٹوٹا ہے اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قصد تک اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے اس کے اوپر بینکنج سسٹم پر ہم بات نہیں کر رہے ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک طرز فکر پر باقی رہیں گے اور اس کو حتمی سمجھیں گے تو آپ کے معاشر مسائل کا حل نہیں نکلے گا اس کو آپ دوسرے اس میں تلاش کر سکتے ہیں اور کیونکہ ان مسائل کی بنیاد بھی پران سنت پہ ہی ہے تو آپ اس کو اختیار کریں کوئی اس میں حرج نہیں کراچی میں ہی ایک کلاس ہمیں لینے کا موقع ملہ جو علماء آپ کی تان تھے اور ان کا تعلق بلوچستان سے تھا بیشتر متمیمین اور مدرسین اس قسم کے لوگ تھے تو ہم نے جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بورٹ پہ لکھا اس کے کیا معنی اس کے کیا معنی تو دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پچیس پچیس تیس سال ہو گئے مدارس میں پڑھاتے ہوئے یہ ڈاکٹر صاحب کو ہو کے آگیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی پوچھے ہم نے کہ بس ہمارے گفتگو کہ یہی طریقہ ہے آپ بتائیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہ ترہیم کر ہم نے کہ اس کے کوئی اور معنی بھی ہو سکتے یا نہیں ہوں کہیں نہیں بھئی عربی میں تو اس کے یہ معنی ہے اچھا اس وقت حکومت تھی بینظیر بھٹو کی ہم نے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نواز شریف ملک وزیراعظم ہے تو آپ کے خیال میں زبان کے اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے کہ لئے یہ جملہ ٹھیک ہے لیکن واقعے کے خلاف ہے کیونکہ بینظیر بھٹو اس وزیراعظم تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے اعتبار سے کسی مفہوم کا صحیح ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ صحیح ہو اب یہ بات ان کے سمجھ میں آئی کہ یہ بات تو ہو سکتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک ہی ترجمہ سمجھتے ہیں اور وہ ہے زبان کے لحاظ سے کہ با کو آپ نے با استیانت مانا یا با الساق مانا اسم کو کہا کہ یہ یا تو وسم سے ہے یا سمو سے ہے کوئی تائین کر کے پھر آپ نے اللہ اسم ذات قرار دیا رحمان اور رحمان کی آپ نے تشریح کی تو آپ یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہیں بہت رحم کرنے والا ہم نے کہ اس کو کسی اور انگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے معنی مختلف ہو سکتے اب وہ پھس گئے اس میں کہ اس کے معنی مختلف کیسے ہو سکتے ہم نے کہ ہم آپ کو بتائے دیتے سلح دیبیہ جب ہو رہی تھی تو وہ جو سحیل بن عمر آیا تھا کفار کی طرف سے کہا مکہ سے اس نے کہا اے محمد جے تم نے کیا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھوا ہے اس کو تو ہم جانتے نہیں کہ یہ کون اللہ ہے جس کی تم بات کر رہا یہ ہیں نا تاریخ میں انہوں کہا جو ہم جاہلیت میں لکھا کرتے تھے بسم اللہ وہ لکھو تئیس سال نبی پاک نے مکہ میں تبلیغ کی تیرہ سال اس کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی اور سلح دیبیہ ہوئی تیرہ سال وہ رکھ ہے اور چھے سال وہ ارسہ بن جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمہیں مانی جانتے یہ حالان کہ مکہ کا اور اگر آپ ادھر حضر موت کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ لوگ رحیم کو نہیں جانتے اور یمن میں رحمان کو لوگ نہیں جانتے تھے اس وقت موت میں رحیم نام کا کوئی دیوتا نہیں تھا اور یمن میں رحمان نام کا کوئی دیوتا نہیں تھا تو ان کہ بسم اللہ رحیم تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ بیٹ میں رحمان کہاں سے آگیا رحمان تک سمجھ میں آ رہی یہ رحم بیٹ میں کہاں سے آگئے یہ ہمیں سمجھ نہیں کیونکہ وہ یہ دو دیوتاؤں کے نام سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں سمجھتے تھے ان کے اپنی سیولیزیشن میں اپنے تمدن میں اپنی تہذیب میں یہ دو دیوتاؤں کے نام تھے اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور کے پر اس کو ایک کلمے میں جمع کر دی ایک جگہ یا ان کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے رحمان کے ماننے والوں کو رحیم کے ماننے والوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو سب کو ایک جگہ انہوں نے صفت اور موصوف کا جو درجہ تھا وہ اس کو نہیں دیا یہ ان کی سمجھ تھے ہمارے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واقعی ظاہر ہے کہ یہ ماننے لیکن اگر ہم اسٹوریکل اپروچ ملیں تو اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں قطع نظر اس سے کہ ہم اسے تسلیم کریں یا نہ کریں تو کوئی بھی جملہ ہو اس کا ایک تاریخی پسمنظر ہوتا ہے اس کا حالات سے کچھ تعلق ہوا کرتا ہے اور لوگ جہیں وہ اپنی طرح سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک ایک چیز ہے جسے لوگ نے بائبل اس میں پڑھا ڈسکورس انیلیزز میں یہ ہے جہاں فرض کہ مقالبے آتے ہیں قرآن مجید کہ قرآن مجید ایک حصہ ترانسلیشنز کے اوپر مشتمل طور کیا کہ قرآن مجید میں ترانسلیشنز بھی یہ کام آدمی کہہ گئے تو کافری ہوگی قرآن مجید میں ترانسلیشن آگی ظاہر ہے کہ فیرون نے مکہ کی عربی میں گفتگو نہیں کی تھی نمرود نے حضرت ابراہیم سے جو گفتگو کی تھی تو یعظرت ابراہیم نے حاجرہ سے جو گفتگو کی وہ مکہ اور مدینہ کی عربی میں تو نہیں کی اللہ تبار تعالیٰ نے اس کو اپنی زبان میں بیان کیا اور ہمیں اسی طرح سے اس کو ماننا ضروری ہے تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کم اصل ہبریو اصل جو سمیریان ہے جو کہنا چاہیے کہ ہبریو اور لیٹر ہبریو ہے ان ٹیکس کو دیکھیں جس اس میں یعنی اگر آپ بائبل کو پڑتے ہیں تو آپ پتہ لگتا ہے کچھ کتاب انشنٹ ہبریو میں لکھے ہوئی کچھ اس کے بعد لیٹر اس میں لکھے ہوئی کچھ جو ہے وہ ایسیریان اس کے اوپر آپ کو سمیریان جو ہے وہ ایسیریان مثلا بکا یوب کا ذکر کرے ہم اس کو حضرت ایوب سے منصوب کیا جاتا ہے جو کافی لیٹر پروفٹ ہے اور اس کی جو ہبریو ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ بہت قدیم اور یعنی عدب کا شاہکار ہے نہیں تھی اب اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایک نوویل ہے بہت قدیم اردو کا اس میں یہ لکھا ہے کہ گلاس پانی کے ملازمہ جو تھی خاتمہ وہ پانی کا گلاس ایک ٹری میں رکھ کے لائی آپ کے خیال میں کتنے سو سال پرانا ہو سکتا ہے وہ نوویل جس میں متعارف ہو گیا یہ اس کے بعد کا جملہ ہو سکتا ہے تین سو سال پرانا نہیں ہو سکتا کیونکہ گلاس کا لفظ اور ٹری یہ انگریزوں کے بعد آئے ہیں یہاں اس سے پہلے یہ الفاظ اردو میں نہیں تھے یہاں کی لوکل لینگویجز میں تھے ہی نہیں تو اسی طرح سے جب ہم لوگ یہ کب کی زبان ہے کس طرح سے یہ کب یہ باتیں آنا شروع ہوئیں اور کیس طرح سے شروع ہو اور کیا نہیں اس لئے پران مجید میں جو غیر زبان کے الفاظ ملتے ہیں فارسی کے اور نبتی کے اور قطبی کے اس کے کوپٹک لینگویجز کے وہ اس سوط آئے ہیں کہ جب وہ اسلام میں آئی اور بعد قرآن کے بھی جز بنی ہے